اگر آپ جانا چاہتے ہیں یہ مزیدار ساکت ریفل میں نے کیسے بنایا تو پلیز میری ویڈیو کو انتاک لازمی دیکھیں تو سب سے پہلے ہم اپنی فلیم کو آن کر لیتے ہیں اور میں اس میں تقریباً ایک لیٹر دودھ لوں گی اور اس کو بوائل کر لوں گی تو یہ ہم نے بوائل کر دیا ہے دودھ رکھنے کے لئے اس کے علاوہ ہم ایسا کریں گے پانی بوائل کر کے جائلز اپنی ذراعیتی کر لیں گے اور جو ہم اس میں چاہیے ہوں گے وہ بھی ہم کات کے رکھ لیتے ہیں تو چلیے میں اپنے باگی کاملے ڈال لیتے ہوں اس کے علاوہ جو چیزیں ہم اس میں چاہیے ہوں گے دودھ کے علاوہ میں نے حاف کپ دودھ سے لیا اور اس میں چھے چمچ جو ہے ونیلا کسٹڈ کے لائے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے میں نے رکھ لیا یہ دیکھیں یہ میں نے وہ بھناتے پیسٹ اس کا رکھ لیا اور اس کے علاوہ میں اس میں حاف کپ شگر ایٹ کروں گی جب یہ وائل ہو جائے گا تو اس میں حاف کپ شگر ایٹ کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو وائل آ گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو آنچ ہے وہ سلو کر دی ہے اور اب ہم آہستہ سے بلکہ پہلے ہم چینی میں ڈالیں گے اس میں دودھ ہمارا ہو گیا اب ہم جلدی سے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹڈ ایٹ کریں گے اور اسے ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ ہمارا ساتھ نہ لگے اور اس کو ہم پکا لیں گے تھوڑی دیر تاکہ یہ گاڑا ہو جائے یہ جدی گاڑا ہو جاتے ہیں اسے ہم تقریبے ایک منٹ تک کریں گے تو یہ گاڑا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے نکال دیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا مول گاڑا کریں گے اور پھر اسے ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے میں نے اس میں ایک ہلاچی بھی ڈالی تھی اسے کوٹ کے یہ ہمارا کسٹڈ ریڈی ہو گیا اب ہم اسے ٹھنڈا کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنے فروٹس کو کٹ لیا ایک باول میں اور اس میں جو فروٹس دیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ جو فروٹس میں لے رہی ہوں اسے میں میں نے لیے ایک بنانا لیا اور ہاف ایپل لیا یعنی آدھا ٹکڑا سیپ کر لیا اس کے علاوہ میں گریپس لیا ریڈ اور گرین اب اس میں ہاف ٹیبل سپون ڈال دوں گی باری چینی اسے بھی چینی ڈال دوں گی اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے چینی تو ہمیں اڈکی تھی وہ مکس ہوگی اب ہم اسے سائٹ کر دیمیں اس باول سپھیں گے سمپل کیچوں میں لیے میں اس کے پیسیز اس کے اندر رکھتوں گی اس طرح سے میں جو Company ہمیں ٹھوڑا سو پہلے بڑھ کے پھر ڈال دی ہوں اس میں تھوڑا سا پھر کے پھر ڈال دیں جیلیز میں نے دو بنا کے رکھی تھی ایک مانگو ہے اور دوسری بانانا تو آپ اپنے پسند کے فلیورز لے سکتے ہیں کسٹر کو میں تھنڈا گا لیا تھا اب ہم اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے اندر تھوڑی جیلیز کے پیسیز ڈال دوں گی اس کے اندر تھوڑی جیلیز کے پیسیز ڈال دوں گی اور تھوڑی سکتے ہیں جیلیز کے پیسیز بھی ایڈ کروں گی ایسے میں تھوڑی سی یہ پیسیز ڈال دوں گی اب میں اس کے اندر اب میں اس کے اندر تھوڑی سے کیوی اور سٹرابریز کے پیسیز ڈال کر لوں گی جہاں جہاں تھوڑا منہ کی پیل کیوی رکھی ہے اور اس کے پاس اب میں سٹرابیز کے پیسیز ڈال دوں گی کیاپ کو کور کر دوں گی تو اس طریقے سے آپ یہ مزیدہ سا کسٹر جیلیز ضرور بنائیں بہت مزیدہ یہ ٹرائفل بنتا ہے اس کے بعد ہمارا جو بچا ہوا کسٹر ہم وہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے جو اپنے رکھے ہوئے تھے بادام، اہلوٹ اور ساتھ میں میرے کشمش اور کاجو یہ رکھے ہوئے تھے یہ سارے میں اس میں ایڈ کر دوں گی آپ کو کشمش پسند ہے تو آپ ڈالیں اگر میرے پسند تو بیشک نہ ڈالیں مجھے کشمش بہت پسند ہے اس لیے میں تھوڑی زیادہ سارے ڈالتی ہوں تو اس کے بعد ہم اس کے اندر جاڑی کے پیسے رکھیں گے اس طرح سے ہم اپنے رسجاری کی پیسیز کو رکھیں گے اور ساتھ میں تھوڑی سے پیسیز ہوں اس طرح سے ہم اپنے رسجاری کی پیسیز کو رکھیں گے اس طرح رکھیں گے اس طرح رکھیں گے تھوڑی سے اور تھوڑی سے پیسیز میں اس طرح رکھوں گے دوسری طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کا ہمارا ٹریفل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ بلکل تھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اسے کھائیں گے بہت ہی یمی بنتا ہے بہت ہی مزے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو مجھے رکھئے کہ اپنے دعاوں میں یاد تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تابتہ کے لئے اللہ حافظ